ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں جو نبی کا وفادار ہو جائے لوحو قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا اس پر اختیار چلنے لگتا ہے لوحو قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے یہ حال ہے تو سرکار قریب نواز نے سادی دیو سے کہا تُو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اگر تُو مجھے مارنا چاہے گا اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑمت سادی دیو سے کیا فرمایا مجھ سے لڑمت میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تُو بھی مسلمان ہو جائے گریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی جنات تُو بھی مسلمان ہو جائے اگر تُو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اگر تُو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لئے کہ سادی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ اب گریب نواز سے کرے تھے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اب گریب نواز سے کرے کہ اللہ تیری مراد تو اس کو شرم آئی اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے اس نے وہاں پر تھوڑی سے شیخی بگر میری کیا مراد ہو سکتی ہے فرمایا بتاؤں اس نے کہا بتاؤں تو فرمایا دن بر یہاں کھڑا رہتا ہے انہا ساگر کے کنارے لوگ تجھے عبادتی لی عبادت کرتے ہیں اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تُو چھپکے سے جا کر کے وہ فلان بدھ کھانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے اور تُو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر مجھ سے بات تو کر لیکن وہ تُس سے بات نہیں کرتی یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تُس سے بات کرے انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی دوہ مرتا کیا نہ کرتا اب چھوڑ دیا سب کی فکر کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی اس نے پڑھ دیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نا چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے فرمایا جا میرے آنے کی ضرورت نہیں جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے مہین الدین بلاتے وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے مہین الدین بلاتے ہیں وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے گریب نواز کے پاس آئے میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں خوش کیوں نہ ہوتا روتے بیٹھتا تھا آج میں شاد ہوں آج اس لئے کہ اس زبانے میں فارسی بولیجئے اس نے کہا میں بہت شاد ہوں شاد شاد کہنا کس کو کہتے ہیں شاد خوش میں بہت شاد ہوں فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا خوش رہے گا جا میں نے تجھے جوہ وہ شادی تیرا نام عطا کیا تو گریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا رہا سہا اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی تو سرکار گریب نواز ایسے بزرگ ہیں اور اللہ کا شک رہے ایسے بزرگوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ جس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی مشقتتیں کی ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں اپنے گھر میں دینی اسلامی ماحول بنائیں بزرگوں کی کہ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونوا معصادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالی ان سچوں کا ساتھ دنیا میں بھی عطا فرمائیں قابر میں بھی عطا فرمائیں حشر میں بھی عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ